ہلو اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج آپ کے ساتھ ایک اور بیوٹیفل ویلا اور بہت بڑا ایک پروجیکٹ جس میں کافی تعداد میں ویلاز ہیں ابھی باہر سے بھی آپ کو وزرٹ کرواتے ہیں ابھی اس کا جو ہے آج میں آپ کے ساتھ مین ماسٹر بیڈروم جو ہے سب سے پہلے شیئر کروں گا جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے سی ویو بھی ہے اس کا نا سی ویو یہاں سے بلکل سی ویو ہے بیڈروم سے آپ باہر دیکھ رہے ہیں پارکنگ سپیس بغیرہ اور it's like جیسے ایک پاکستان میں جیسے بحریہ ٹاؤن کراچی لاہور اور اس طرح مختلف آپ نے سوسائٹیز پاکستان میں دیکھی ہوں گی یہ same as it is سوسائٹی ہے انتہائی خوبصورت اور بہت ہی امیزنگ ویلاز ہیں اس کے ساتھ ہی اس کا اٹیج واش روم ہے کافی بڑا سا اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویلاز جو ہیں with furniture ہے اس لئے میں نے اس کی ویڈیو بنا ہی تاکہ آپ کو صحیح سے اس کا اندازہ ہو سکے اور اس میں یہ جو ہیں کبورڈ وغیرہ ڈریسنگ وغیرہ کے لیے ڈریس اور شوز وغیرہ کے لیے کافی اچھی سی اور اس کا جو ڈریسنگ ہے وہ بھی ساتھ ہی اس میں لگا ہوا ہے پھر اس کے بعد ہم نکلتے ہیں باہر کی طرف جو کہ ایک next bedroom کی طرف نکلتے ہیں اس میں آپ دیکھیں یہاں بھی furniture لگا ہوا ہے یہ ہے basically bedroom لیکن اس میں تھوڑا سا ڈرائنگ روم ایک چھوٹا سا اوپر بنایا ہوا ہے جس میں یہ balcony کے ساتھ ہے آپ دیکھیں اس کی balcony اور دوسرا یہ کہ یہاں سے بھی پیچھے آپ کو شاید ویڈیو میں نظر آرہا ہو تو آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے شپ کھڑے ہیں اور سی ویو ہے اور باہر کا جو ویو ہے آپ دیکھیں اس کا garden ویو بھی ہے یہاں پہ بیٹھنے کی اچھی خاصی جو ہے سپیس ہے یہاں آپ بیٹھ کے انجوائے کر سکتے ہیں آج کافی بارش بھی باہر چل رہی ہے اور کافی جو ہے موسم بڑا تھنڈا ہے اور بڑا مزے کا موسم ہے آئے اور دوسری چیزیں بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں اس کو میں کر دیتا ہوں کلوز اور اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ روم کی طرف اس میں آرے ڈی فیملی غیر رہی ہے اونر ڈاریکٹ ہے اس کو اگر آپ پرچیز کرتے ہیں تو آپ کو کافی جو ہے اس میں بہتر پرائس جو ہے مل سکتی یہ ان کے بیبی ہے اس کا کٹس روم ہے یہاں پہ کافی اچھا سا خوبصورت سا انہوں نے مینٹین کیا ہوا ہے اور اب ہم چلتے ہیں نیچے کی طرف اور کیونکہ یہاں پہ ایک کومن واش روم بھی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میں تو یہ بھی کافی یعنی بڑا خوبصورت سا ویلہ ہے اور بڑا اچھے ہائی کوالیٹی مٹیریل کے ساتھ اس کو مینٹین کیا ہے اب ہم چلتے ہیں نیچے کی جو سٹوری ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور پھر آپ کو نیچے کا بھی سارا دکھاتے ہیں اب ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کا گراؤنڈ فلور بیسیکلی یہ ایک ڈپلیکس ویلہ ہے اور اس کا جو میں اب آپ کے ساتھ لیونگ روم شیئر کر رہا ہوں لیونگ روم کافی بڑا ہے بہت بڑے سائز میں اکثر ہمارے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ہمیں بڑے بڑے گھر پسند ہے کیونکہ ہم لوگ وہاں الگ سے رہتے ہیں جیسا کہ ہم ہمیں گھروں میں رہنے کی عادت ہے تو یہ اس کا لیونگ روم ہے جہاں صوفے وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں سیٹیں ساتھ میں ڈائننگ ٹیبل بھی جو ہے وہ بھی لگی ہوئی ہے اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں اس کا گارڈن گارڈن میں کافی سپیس ہے بچوں کے کھیلنے کے ٹوائے وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں پڑے ہیں اور اس کا کافی بڑا گارڈن ہے باہر کا سین بڑا خوبصورت ہے یہاں ہی رہنے کی ایک لگسری لیونگ ہے بہت جہاں ایک ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے یہاں پہ کس طرح سے وہ رہ سکتے ہیں اور اس میں یہ اس کی بیسیکلی انٹرنس ہے اور انٹرنس میں یہ یہاں پہ کپ بڑ وغیرہ بنی ہوئی ہیں جس میں آپ اپنا سامان شوز وغیرہ بیگز وغیرہ رکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا پورڈر روم ہے اور یہاں اس میں ویکیوم وغیرہ چھوٹا سا سٹور ٹائپ ہے تو ویکیوم وغیرہ اس کے بعد وہاں پہ رکھی ہوئی اس کے بعد یہاں بھی ایک رائٹ سائٹ پہ بھی کپ بڑ ہے جس میں شوز کپڑے وغیرہ آپ اپنے سارے منیج کر سکتے ہیں اور اس کی انٹرنس کے اوپر ہی لیفٹ سائٹ پہ ایک بہت ہی امیزنگ اور بڑا کچھن جو ہے وہ ہے جس میں آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ امریکن سٹائل کا کچھن ہے اور کافی بڑا ہے جس میں ایک ٹیبل بھی منیج کی ہوئی ہے جس میں آپ پوری فیملی بیٹھ کے اس کو جو ہے آپ فوڈ بغیرہ اور ناشتہ بغیرہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کو لے کے چلتے ہیں باہر کی طرف جو کہ یہ گارڈن کی طرف کھلتا ہے اور اس میں کچھن سے جو ہے آپ ڈائریکٹ لی گارڈن کی طرف آپ آ سکتے ہیں باہر آپ دیکھیں یہاں پہ بھی ٹیبل اور چیرز بغیرہ لگی ہوئی ہیں یہاں پہ بچوں کے کھیلنے کے کافی انہوں نے کھلونے ٹوائے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں جو کہ بچوںیں ایزی لی یہاں پہ کھیل سکتے ہیں اور آپ گارڈن اس کا دیکھ رہے ہیں بڑا ہی خوبصورت مینٹین کیا ہوا ہے ماشاءاللہ کافی پرائیویسی بھی ہے یہ اس کی انٹرنس ہے اور اس میں ایک چھوٹا سی گلی بنی ہوئی ہے جس میں باہر آپ آپ کی گاڑی وغیرہ کی طرف جا سکتے تو امید ہے کہ یہ ولا آپ کو پسند آیا گا تھوڑی سی میں اس کی ڈیٹیل بتا دوں یہ 190 سکوئر میٹر اس کی گروس ہے اور اس کی نیٹ جو ہے 170 ہے اور یہ تقریباً ولا جو ہے یہ ہے 750,000 ڈالر کا اور امید ہے کہ آپ کو یہ ولا بہت پسند آیا ہوگا یہ 3 پلس 1 ولا ہے اور ایک ایک فیملی کے لیے اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو میرا نمبر اوپر چل رہا ہوتا ہے سکرین کے اوپر تو آپ میرے ساتھ اس کے حوالے سے مزید ڈیٹیل لے سکتے ہیں امید ہے آپ کی کال کا ویٹ رہے گا آپ جلدہ ہمیں کال کریں گے اور آپ سے ہماری بات ہوگی اللہ حافظ